ہیلو ایبریون ویلکم تو مائی چینل ڈیلی ڈرگ انفو ڈیلی ڈرگ انفو میں میں ایک ایمپورٹن ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں جو میرا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز ہیمیلین آر انسلین ریگلر یا ہیمیلین آر کے نام سے ایک انسلین آویلیبل ہوتی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے یوزیز کیا ہیں اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کی جو ہے روٹ آو ایڈمنسٹریشن کیا ہے اس کے لئے پرکاشنز کون سے لیے جاتے ہیں یہ پوری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں تو آئیں شروعات کرتے ہیں ایمیلین آر آئیدر انسلین ریگلر یہ کیا ہے یہ ہے شارٹ ایکٹنگ انسلین ہے سٹارٹیڈ ورک تھارٹی منٹس تھارٹی منٹس کے انجیکٹ کرنے کے بعد یہ اپنا ایفکٹ پروڈیوز کر دیتی ہے اس کا جو پریک پیک پوائنٹ ہے دو سے تین ارس اپٹو ایٹ ارس اس کا ایفکٹ انسلین کا رہتا ہے انسلین جو ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اسے انسلین کو انجیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو کھانا لازمی کھانا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے یوزز کون سے دوسرے یوزز کون سے وہ اب اس ویڈیو میں دسکس کرتے ہیں یوز ویتھ پروپر ڈائیٹ اینڈ ایکسرسائز یہ جو انسلین ہیملین آر ہے یہ پروپر ڈائیٹ اور جو ہے ایکسرسائز کے ساتھ جتنے بھی ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ استعمال کرنی ہوتی ہے جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے انسلین یا ہیملین آر جو ہے انجیکٹ کر لیے تو آپ سمجھے کہ آپ نے ڈائیبیٹیز کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لے رہے صحیح طریقے تھے نہیں ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو پروپر ڈائیٹ اینڈ پروپر جو ہے ایکسرسائز کرنی ہوگی اگر آپ کا بلڈ پریش شگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے تو شگر کنٹرول نہ ہونے سے وجہ سے آپ کو کونسی پرابلمس ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں کنٹرولنگ ہائے بلڈ شگر ہیلپ پریونٹنگ کنٹرول میں ہے تو آپ کی کیڈنی ڈیمیج نہیں ہوگی بلائنڈ نیس اگر شگر سمٹائم بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بلائنڈ نیس ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر آپ کا شگر جو ہے کنٹرول ہے بلڈ شگر کنٹرول ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے بلائنڈ نیس ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں نیوڈ پرابلمس ایج بڑھنے کے ساتھ جو ہیں نیوڈ پرابلمس بھی لوگوں میں ڈیابیٹیز پیشنٹ میں اپیر ہونا شروع ہوتے ہیں جن کی شگر لیول کنٹرول نہیں ہوتی اگر شگر لیول بلڈ شگر لیول کنٹرول ہے تو آپ کو نیر پرابلمس بھی نہیں ہو سکتے ہیں سیکسیول پرابلمس بھی جو ڈیابیٹیز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ڈیابیٹیز اگر کنٹرول نہ ہوتے ہیں سیکسیول پرابلم بھی اس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہیملن آر is clear and colorless جیسے میں نے ایک پہلے ویڈیو بڑھائی تھی مکسٹارٹ پہ ہیملن 70-30 پہ وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ clear and solution نہیں ہوتی وہ milky color کی ہوتی ہے جبکہ یہ ہیملن آر جو ہے وہ clear and colorless ہوتی ہے just like water جو color ہو اس type کا ہوتا ہے نہ اسے shake کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کا color change ہو تو آپ اپنے کلسنٹرنس سے یا فارماسز سے کوارڈینیٹ کر لیں لیکن کمپنی کی طرف سے جو manufacturing ہے وہ clear and colorless اس کی ہوتی ہے then may injected in stomach area insulin hemelin R جو ہے آپ کس جگہ پہ inject کر سکتے ہیں وہ stomach کا area ہوتا ہے اس پہ آپ inject کر سکتے ہیں thigh, buttocks اس پہ root of administration میں اس میں ایک خاص بات ہے جو دوسری جتنی بھی insulin سے ہیں وہ subcutaneous دی جا رہی ہوتے ہیں یہ ایک واحد insulin ہے hemelin R جسے ہم کہتے ہیں regular insulin کہتے ہیں یہ subcutaneous بھی دی جاتی ہے اور IV intravenous root کے ذریعے بھی یہ دی جا رہی ہوتے ہیں یہ ایک اس میں ایک important بات ہوتی ہے کہ یہ some time medical emergency ہو جاتے ہیں patient admitted ہوتے ہیں تو ان میں یہ ہیلس کیئر پریکٹیشنری جو ہے نا وہ اس کو IV root کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہے دین اس کی جو ڈوزیج فارم آویلبل ہوتی ہے ہنڈرڈ انٹرنیشنل یونٹس پر ایمل اس کی بوٹل میں ٹین ایمل پر وائل کی بوٹل آویلبل ہوتی ہے وائل آویلبل ہوتا ہے اب اس کے جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہیملین آر کے جو uses ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں type 1 diabetes mellitus جیسے کہ مکسٹار 70-30 type 1 diabetes mellitus میں یہ use نہیں ہوتی جبکہ ہیملین آر جو ہے وہ type 1 diabetes mellitus میں بھی اس کا جو ہے important role ہوئے اس میں prescribe کی جارہی ہوتی ہے then یہ type 2 diabetes mellitus میں بھی patient کو دی جارہی ہوتی ہے then diabetic keto اسے doses یہ complication ہوتی ہے یا sometime جو ہے hyperkalemia patient ہو جاتا ہے conscious ہو جاتے ہیں جس میں calcium کے لیے ویل بڑھ جاتی ہے تو اس میں بھی condition میں بھی ڈاکٹر جو ہے advice کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہیملین آر جو ہے اس کا according to dose وہ prescribe بھی جارہی ہوتی ہے اب اس کے precautions کون سے ہیں precautions سمجھنے کی ضرورت ہے precaution یہ ہے کہ should not be used to treat type 2 diabetes in child of any age جو جن کو type 2 diabetes ہو جائے وہ اگر وہ child age ہے کسی بچے کی تو اس میں یہ ہملین آر prescribe نہیں کی جا رہی تھی child age میں about 2 years جو اگر diabetes type 1 ہو جاتی ہے type 1 type 2 ہے اس پہ الگ سے discuss کریں گے type 1 اگر ہو جائے childhood age میں تو اس میں جو ہے ہملین آر کو prefer کیا جاتا ہے جبکہ مکس ٹارڈ کو نہیں کیا جاتا دین اس کے side effects کون سے ہیں side effects minor side effects ہیں اس کے low blood sugar آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو اگر اپنی blood sugar control کرنی ہے تو insulin کے ساتھ جو ہے آپ diet and exercise کریں اگر diet اور exercise نہیں ہوگی آپ just insulin inject کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی low blood sugar رہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں swelling off hands ہاتھوں پہ سوجن وغیرہ appear ہو جائے تو وہ بھی آپ سمجھ لے کہ اس کی ہملین کی جو ہے آر کی side effects اس میں ہیں and weight gain patient کا جو ہے weight ہے وہ increase ہو جاتا ہے یہ کچھ information تھی جو ہملین آر سے related میں نے آپ سے شیئر کی اس topic سے related اگر آپ کو کوئی بھی queries ہے تو آپ مجھے comment میں سوال پوچھ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ awareness سب تک بہت سکے thank you for watching daily drug info